اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہر حیدر آباد میں چاروں طرف خطل غرد گری کا ایک لا متنا ہی سلسلہ چل رہا ہے پچھلے دو مہینے میں کئی خطل ہو چکے ہیں اب خطل کے بعد میں پولیس اپنی ناکار کردگی کو چھپانے کے لیے عام شہریوں کے لیے ایک عذابِ الٰہی بن گئی ہے پولیس تو خاص طور پر یہ ٹاس فورس شی ٹیم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں راتوں کو لوگوں کو بے تحشہ مار رہی ہیں غیر ضروری یعنی اپنی ناکار کردگی کو چھپانے کے لیے پبلک کا ڈیوٹ مائنڈ ڈیوٹ کرنے کے لیے یہ حرکت کی جا رہی ہے بارہ اس موضوع پر میں ہمارے کمیشنر آب پولیس کو ذمہ دار خرار دیتا ہوں کیونکہ وہ بیچارے جو ہے گھر سے نکلتے نہیں آفیس سے نکلتے نہیں باہر شہر میں کیا ہو رہا ان کو معلوم نہیں کل ایک واقعہ پیش آیا دیکھئے کتنی شرمندگی کی بات ہے ہمارے ہیدر آباد والوں کے لیے ہمارے ہیدر آباد میں ایک شادی ہو رہی تھی کیونکہ جس کی شادی ہو رہی تھی ان کے رشتہ داروں کا ان کا خود تعلق جو ہے آپ کے مائسور سے پندرہ کلومیٹر دور بن نور مخام پر ان کا مکان ہے اور یہ لوگ جو ہے چند پٹنا کرنا ٹکا کے رہنے والے فیملیس تقریباً تو چند پٹنا مائسور بن نور یہ تمام تقریباً ایک میں سمجھتا ہوں کہ سو آدمی یہاں پر ہیدر آباد میں آئے ہوئے ہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کا نام آپ ہے ہنایت اللہ صاحب ہے بن نور کے رہنے والے ہیں کوکنٹ کے بہت بڑے ناریل کے بہت بڑے آل انڈیا بے پاری ہے یہ ان کے فرزند ہے دامد ہے دامد ان کا نام ہے محمد امجد یہ ان کے بھائی ہے یہ ان کے رشتہ دار یہ لوگ پورے فیملی کے ساتھ ان کی اہلیہ ساتھ میں ہیں ان کے بچے ساتھ میں ہیں ان کے لیڈیس ساتھ میں ہیں یعنی ان کی ساتھ وغیرہ بھی ساتھ میں ہیں یہ لوگ جو ہے چار منار کنے کہیں ایسا گھوم رہے تھے چار منار کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو اچانک ایک فون آیا تو یہ کنڈے میں بات کر رہے تھے فون پر تو وہاں پر کوئی پلین کلوٹسمن پھل رہے تھے اچانک سے ان کے گردن میں ہاتھ ڈالے کالر سے ان کو پکڑے پکڑ کے ان کے پائنٹ میں ہاتھ ڈالے ان کو پکڑ کے جو ہے فیملی میمبرز کی موجودگی میں ڈھکل کے ان کو ٹرافک پولیس ٹیشن لے کر گئے لے کے جاتے سو جاتے ان کو بے تحشم مار دیئے ان کو مار دیئے ان کا فون کھیچ کے بند کر دیئے تھوڑی دیر کا ٹائم لگا فیملی میمبرز کیونکہ کوئی لیڈی شاپنگ کر رہے تھے کوئی چائی پی رہے تھے وہاں تھہر کے دو جنہی ہیں لوگ چار منار کی طرف دیکھ رہے تھے فون پر بات کرتے ہیں اچانک پورے فیملی میمبرز جمع ہوئے بولے کہ کیا وجہ ہے جو بچے کو اٹھا کے لے کے گئے تو بولے نہیں انہیں ایف ٹیزنگ کر رہا تھا بچیوں کو چھڑ لاتا ہم شیر ٹیم کے لوگ ہیں ہم تو آپ بتائیے کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساس سوسرے کی موجودگی میں چھڑن چھڑی کرتا کیا بتائیے آپ نے تو ابو یہ کیا میسیج لے کے الڈھا اس کا فون کھینچ لیے اس کو ایک کیس میں ڈال دیئے اور اس کو جو ہے کل مرے پھر اس کو چھوڑ دیئے تو یہ کیا ابو یہ فیملی جو پہری مرتبہ ہیدر آباد آئی کیا ایمیج لے کے جانا بتائیے ریوند رڈی چیپ منیشٹر کانگرس کا کیا ایمیج لے کے جانا ہیدر آباد پولیس کمیشنر سری نیواز رڈی ساب کا کیا ایمیج لے کے جانا شیر ٹیم کا کیا ایمیج لے کے جانا سوزن پولیس کا کیا ایمیج لے کے جانا کیوں ایسا کر رہے پولیس والے نہیں سمجھنا نمیمارہ میں رہوں تو آپ جو ہے واقعہ کیا ہوا بولیے پورا میں جاتا تھا بستہ میں آپ کا نام کیا ہے لڑکی کو چھڑے پہے میں بولا لڑکی چھڑے تو ویڈے دکھا بولا بیڈیو دیکھا بولیا ویڈیو دیکھا لڑکی چھڑا تو دیکھا گیا جاتا تھا ہاتھ لگیا تھوڑا وہ بولتا تو لڑکی چھڑا بولتا ہے کوئی لڑکی آپ کیا کیس میں کمپلنٹ دیکھا نہیں نہیں کوئی بھی دیکھ نہیں کیا بھی نہیں چھپ جا رہا ہاں پیچھے پی بے سکر آ رہا ہے اسلام علیکم ہم میسور جلہ سے بلانگ رکھنے والے ہیں ہم ہیدرواد پہلی بار آ رہے ہیں ایسا ہمارا دامت کے اوپر انزام لگائے اگرچہ میں نہ ہوتا تو یہ کیا سمجھتا میرا دامت صحیح یہ کرا ہوگا بولکہ ہمارے فیملی میں کچھ گربت پڑتی کچھ کلاوا پڑتا میں تھا بولکہ اچھا ہوا میں کچھ جا کے وہ پولیس والے سے بات کیا اس کا نام کیا صادیق احمد ہے نا ہاں اس سے بولا بھی شیٹیم کا کانشتہ ہے صادیق احمد اس سے میں بولا بھی صاحب دکھو یہ میرا دامت ہے میری بیوی ہے اس کی بیوی ہے بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں اور سادر بیس بچے میرا ساتھ میں ہیں میں بول رہا ہوں کہ دامت کو چھوڑ دو مہت جو بھی ہے وہ کیا ہے سو میں پوچھ لوں گا ہاں ہو گیا تو بھی ہو گیا رہی گا جانبوچھے تو نہیں کیا ہے جان جانے انجان میں ہو گیا ہو گیا ہوگا پھر بھی آپ اس کے کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو بولکے اتنا بول رہا ہوں سپو دلوں گا جتا فیملی ہے میں بول گیا اس کے بیان کے سامنے پورا عورتوں کو اسلام علیکم بھائی محمد جاوید بھولا ہوسپٹل کے بازو رہ تو میرے پاس میرے پورے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں پورے بھی یہ لوگ کیا کرے میرے کو میرے جو رشتہ دار ہے اس کو پچھے سے گلے سے ہاتھ ڈال کے کر کے اس کو اٹھا لے کے کر لے کے لے کے گئے میں نیمرا آٹل میں تھا میرا بھائی اکا کے بولا کے اٹھا لے کے چلے کے میں جا کے پوچھا تو اتنی لائنگویج خراب کر رہے ہیں ہمہ بھین کے گالی دیکھیں میرے کو کالر پکڑ کے ٹرافک پولیس ٹیشن کے اندر لگ جا کے جو بھی ہے سٹیلمنٹ کر لیں گے کرا لیں گے ایک پندرہ میں ٹھے رہو بیس میں ٹھے رہو اور گے ایک سے دیڑ گھنٹہ ہم لوگ پوروں کو وہاں پر پانی پڑ رہا تھا کہ ہم لوگ پورے بروڈ پہ کھڑے تھے ہوں اتنی لائنگویج خراب کر رہے ہیں پورے شادی میں آنے کا تھا ہم لوگ کو رات میں گیارہ بج گئے ہم لوگ پورے وہاں ٹھے رہے پھر جانمینار پولیس ٹیشن کو بھی اندر بھی گئے ہم لوگ تو لوگ بولے اور پولیس والے خود بول رہے ہیں ہم لوگ کہ ان لوگ ہر دن کا یہی ہے اور اتنے سی ٹیم کا اتنا حسنا بزن ہے بیہار کے کم سے کم چار سے آٹھ لڑکے وہاں پر پورے ٹھے رہے تھے جس کے ہاتھ میں دوائی تھی جس کے ہاتھ میں کپڑے تھے کسی کے ہاتھ میں پیر میں چپل نہیں ہے پورے رو رہے کوئی ایسا چھڑنے والا نہیں ہے کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے انہیں پان تو کیا سرگٹ تک پینے والا نہیں ہے ان لوگ کو پکڑ رہے پورے یہ ایک واقعہ نہیں ہے روزانہ ایسے کئی واقعات جو پولیس کے ہرائشمنٹ کے رما ہو رہے ہیں تو اس کی جو ہے کہ جب ماتحد یہ ہرائشمنٹ ہو رہے ہیں تو اس کی راز ذمہ داری کس کو آتی کمیشنر آف پولیس سری نیواز صاحب کو آتی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں بارہا بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے شہر اپنے آفیس سے نکلیے باہر کیا ہو رہا معلومات کریے اور اس ویڈیو کے دورہ میں ریوت ریڈی صاحب کو بول رہا ہوں کہ واقعہ چھوٹا نہیں ہے یہ لوگ بہت بڑے کاروبری لوگ ہیں کیا ایمیج لے کے یہ لوگ ہیڈر آباد سے جا رہے ہیں بتائیے یہ لوگ خود وہاں پر محسور میں کانگریس کا کام کرنے والے ہیں یہ کانگریس پارٹی کو کام کرنے والے ہیں آپ کا ایمیل ہے کیا نام ہے اس کا سدھا رامایا جو ہے سدھا رامایا جو کرنا ٹکا کا سی ام ہے اس کے گاؤں والوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا یہ لوگ وہاں پر لیڈروں کو فون آ کر رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر میرے کو فون آ کر رہے ہیں ہمارے لوگ آئے پہ ہے ایسی حرکت ہوئی تو اس کی نوٹ لیجئے ریونت ریٹی صاحب آپ پورے ہیڈر آباد پولیس کمیشنر کو آپ بلائیے بلائے کے کانسیلنگ کریے اور کل صبح میں فیملی کو فون کریے میں ان کا نمبر آپ تک بھیج رہا ہوں اگر آپ دیانت دار ہے آپ کو واقعی اس بات کا حساس ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی میرے فورس سے اس کی آپ ذمہ داری قبول کریے ان کو بلائیے میں ان کا نمبر آپ تک بھیج رہا ہوں بلا کے مافی جانے لگائیے اور وہ تین کانیشٹیبل کون تھے تینوں کو سسپینٹ کریے اور شیو ٹیم کو شوکاس نوٹیس دے جائے یہ بیچارے کا فون واپس کریے اس کا فورٹی ایٹ چوبیس گھنٹے سے اس کا فون بند ہے انہیں ناریل کا آلو اور انڈیا بے پاری ہے آپ بتائیے اس کے لاصس کون دیتے آپ دیتے رہے مدری دیتا ہے اس کے لاصس بتائیے کمیشنر صاحب تو بہرحال میرا مطالبہ ہے کہ میرے کو 99% بروسہ ہے آپ فون نہیں کرتے کمیشنر صاحب آپ کو بہت بڑا ایگو ہے آپ کو آپ نہیں کرتے ریوند ریڈی کو ایگو ہے نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو نئی دیں گے فون ہم کو ہاتھا کیسا لینا یار زندہ صوبت بھائی کیا آپ جانتے ہیں ہر تھنڈی دکھنے والی چیز آئیس کریم نہیں ہوتی آئیس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویشٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آئیس کریم کو بنانے کے لیے ریال ملک کا استعمال کیا جاتا ہے ریال ملک آئیس کریم مطلب امول آئیس کریم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئیس کریم ہی کھائیں یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئیس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں ایک ہزار ہو یا ایک لاکھ ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار آج ہی تشریف لائن یونید انٹرپرائزز بیسائیڈ لائف لائن ہسپیٹل چندرین گھٹا ہیدرباد جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد